موسیقی اسلام علیکم اصلی ذائقے میں آپ کا ویلکم ہے عید سپیشل ہے آج ہم بنا رہے ہیں شیر شیر بنانے کا آسان طریقہ ہے وہ بھی میرے انداز میں پر کھانے میں بہت مزیدار میری ریسیپی اید پر آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کیسی لگی آپ کو چلے شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی آج ہم بنا رہے ہیں شیر اور اید سپیشل ہے میں نے سوچا میں اپنے انداز کی بنیوی شیر آپ کو بنا کر دکھاؤں یہ ایک لیٹر میرا دودھ ہے اب اس میں ہم جو ہے یہ میرا پیسا ہوا چاول ہے تیز گرام یہ چاول ہے تیز گرام اور یہ میں نے بھگو کر پھر دودھ کے ساتھ پیس لیا ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور دودھ کے ساتھ چلانا اس کو شروع کر دیں گے دودھ ہلکا ہلکا گرام ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ دو سکے دلائچی ڈال دوں گی یہ میرا زافران ہے اس میں یہ زافران کے تین دھاگے دھے جو میں نے 1 ٹیبل سپون دودھ میں بھگو کر رکھ دیے تھے وہ بھی میں اب اس میں ڈال دوں گی زافران آپ تھوڑا ہی ڈالیں کیونکہ زافران کا اپنا بہت زیادہ سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اگر زیادہ زافران ڈال دیں گے تو اور چیزوں کا مزہ جو ہے زائفہ ڈپسا جائے گا بس تھوڑی سی خوشبوں آنی چاہیے زافران کی بس اتنا ہی کافی ہے دیکھیں دودھ میں خوب تیز تیز ڈال آنے شروع ہو گئے ہیں چولا بیچ بیچ میں ہلکا کرتے جائیں دودھ بہاں نہ نکلے اور اب ہمیں دودھ کو گاڑا کرنا ہے جیسے کہ ہم کھیر میں یا فیڈنی کے لیے چاول اور دودھ کو ساتھ پکاتے ہیں اس طرح سے ہمیں پکاتے رہنا ہے دودھ کو تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے دودھ خوشب ہو رہا ہے اب میں اس میں چینی ڈال دوں گی یہ چینی میری 100 گرام ہے آپ اپنے زائفہ کے حساب سے بھی میٹھا رکھ سکتے ہیں لیکن 100 گرام کافی ہوگا اور پھر اس کو چلائیں گے دیکھیں دودھ خوشب ہو چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی گاڑا دودھ رکھنا ہے جیسے کہ اب ہے اب ہم اس میں جو ہے بہت تھوڑی سی اپنی سیوائیاں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایسے ہی آپ آئیڈیا کریں بہت تھوڑی سی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے سیوائیاں میں نے ڈال کے تین چار بار اچھے 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 اوبال دے دی ہیں کہ اب چولا میں نے بلکل ہلکا کر دیا ہے اب ہم اس میں اپنے کچھ ڈرائی فوٹس ڈالیں گے جیسے کہ میں نے دس بادام لیے تے بھگو کر چھلکا اتار کر اس کا کاٹ لیے کاجو ہے دس تھوڑی سی کشمش ہے تھوڑا سا گھٹا ہوا ناریل ہے اور یہ چھے میرے چھوارے تے جو وہ بھی میں نے بھگو کر اور ایسے کاٹ لیے یہ سارے ڈرائی فوٹس میں اس میں ڈال دوں گے اپنی شیل دے ایک تیز اُبال دیں گے ڈرائی فوٹس ڈالنے کے بعد ایک تیز اُبال آ گیا ہے اب ہم کر دیں گے چولے کو بلکل ہلکا اور دو تیم کیوڑے کی ہم بون ڈالیں گے زیادہ نہیں شیر کو میں نے دوسرے چولے پر رکھ دیا ہے اب وہ میں نے اس چولے آف کر کے اب میں تھوڑا سا اس میں تڑکا لگاؤں گی یہ میرا دیسی گھی ہے آپ اپنے ہساپ سے لیں ویسے میں ون ٹیبل سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اور اس کو تیز کروں گی دیسی گھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑے سا مکھانی ڈال دوں گی آپ دیکھیں اتنے ہیں آئی ڈیے سے آپ ڈالیں اور ہم اس کے ساتھ دیسی گھی کے ساتھ مکھانوں کو فرائی کریں گے مکھانے فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں مکھانوں نے سارا دیسی گھی بھی مکھانوں کے اندر جز ہو گیا یا انہوں نے جز کر لیا اب ہم یہ مکھانے بھی اپنے شیر میں ڈال دیں گے ہم اس کے ساتھ اپنے شیر میں مکھانے کے ساتھ مینگوں کو ڈالتے ٹائم میں سب سے پہلے چولا آف کروں گی مینگے ڈال کے فوراں ڈھکن ڈھک دوں گی آپ ایسی کریں کیونکہ مینگے بہت تیزی سے اوپر کو اڑتی ہیں پھر ہمارے اوپر آنے کا ڈر ہے دیکھیں میں سب سے پہلے چولا آف کر رہی ہوں مینگے ڈالی اور فوراں دیکھیں مینگے اس طرح سے ہو گئی ہیں اب میں یہ اپنی شیر میں مینگے ڈال دوں گی یہ ہمارا لگ گیا مینگوں کا تڑکا اور اس طرح سے ہماری شیرب ڈن ہے شیرب ریڈی ہے اس میں میں تھوڑی سی فریش کریم ڈالوں گی آپ ملائی ڈال سکتے ہیں اگر ملائی یا فریش کریم نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں تب بھی بہت مزیداد بنے گی تو یہ 2 ٹیبل سپون فریش کریم ہے جو میں نے اس میں ڈال دی چلے پھر ہماری یہ شیر ریڈی ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو مانتے ہیں یہی اصلی ذائقہ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل اصلی ذائقہ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائے ساتھ میں میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ